اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے خوش حمدید میں ہوں دشان حدر آپ دیکھ رہے ہیں میں جنرل شان اکیڈمی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ایسی کی میتھمیٹکل میتھڈ کی بک یوں ہے اس کی ایکسرسائز 9.2 کا ایکویشن نمبر 16 سولو کروں گا جس میں کہا گیا ہے کہ سولو انیشیل ویلیو پرابلم یعنی کہ جو ابھی ہمیں رقم دی گئی ہے اس کے انیشیل ویلیو پرابلم کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو سولو کرنا ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ ایکویشن دی گئی ہے یہ والی ایکویشن دی گئی ہے جو آپ کو سکرین کا نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے انیشیل ویلیو پرابلم کے اکارڈنگلی سولو کرنا ہے اور یہاں پہ انیشیل ویلیو پرابلم ہمیں کون سی دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے یہاں پہ یہ ویلیو دی گئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے منس ون اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وائے جو ہے وہ مہنسوان کی اقوال ہے اور جو یہ بریکٹ کے اندر ہوتا ہے نا یہ ایکس کی ویلی ہوتی ہے یہ کیون سی ویلی ہوتی ہے یہ ایکس کی ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو جو رقم دی جاتی ہے اس کو ہم نے اس کے ویریابل جو سیپلٹ کرنے ہوتے ہیں اس پہ ہم نے ویریابل سیپلیشن میتھل لگونا ہوتا ہے لیکن آپ چونکہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے ہی ویریابل سیپلٹ ہوئے ہوئے ہیں یعنی ایکوال سے ایک جانب ایکس والے سارے ویریابل والی جو رقمیں ہیں اور دوسری جانب وائی کے ویریابل والی رقمیں ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ ویریابل سیپلیشن نہیں کرنی بلکہ ڈریکٹ ہم نے یہاں پہ یہ ہمارا سٹیپ ہو چکا ہے پہلے ہی انہوں نے کارک کے دیا ہوئے اب ہمیں ڈریکٹ یہاں پہ انٹیگریشن کرنی ہے انٹیگریشن بوال سائیڈ تو یہ ٹو جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے ٹو ہم باہر لے لیں گے اور انٹیگریشن آف باقی جو رقم ہے اس کو ہم لے لیں گے اس طرح اس جانب سائی رقم کا ہم انٹیگریشن لیں گے اب ٹو تو سیم ایز ایٹ ہی آئے گا تو ٹو کو ایسے لکھیں گے اور وائی کا انٹیگریشن آپ جانتے ہیں وائی کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے ہو جائے گی اور منس ممان کی گھaning کی وائی آجے گی توی آجی گیب ہ مسکرنٹ کی وائی آجی گی تو یہ ڈی وائی اب ختم ہو جائے گا یہاں پہ اینٹیگریشن اس طرح اس کی بھی sahm انٹیگریشن کر لیتے ہیں تو یہ پہ جب اندیکیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ کانسٹنٹ بھی ہم لیتے ہیں سی ہوں ہم نے کانسٹنٹ لے لیے سب سے پہلے اب ہم نے سی کی ویلو پوٹ کرنے اے ویلو نکال لیں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا آجے گا وائی سکیر منس ٹو آئی آجے گا اور اس جنرے میں یہ تری تری سے کینسل ہو جائے گا اور ایکس کی تری آجے گا پلاس 2 دی 4 ہو جائے گا اور 2x سکیر آجے گا پلاس 2x پلاس c آجے گا اب ہمیں جو یہ value دی گئی ہے یہ والی یہ والی جس کو ہم نے یہاں پہ put کر دینا ہے یہاں سے میں x equal to 0 ہوگا اور y equal to minus 1 ملے گا یہاں پہ بھی y ہوگا ہم ہم minus 1 put کر دیں گے اور x کی جگہ پہ ہم 0 put کر دیں گے تو اس طرح ہمیں یہ ستھاری 0 ہو جائیں گی c آجے گا اور یہ آجے گا 1 minus 2 تو c کی value ہمیں کیا ملے گی c کی value ہمیں minus 1 ملے گی سوری یہاں پہ minus 1 put کرنا تھا تو minus minus پلاس ہو جائے گا اور یہ ملے گی ہمیں 3 value ٹھیک ہے جی plus 3 تو یہ ہمیں ملے گی c کی value اب ہم نے c کی value لے کے اس کو put کر دینا ہے یہاں پہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں question number 1 اب ہم نے آسے کرنا ہے value put کر لی c کی value پہ جو ہم نے c put کر لیا ہے اب جو x پہ رقمیں وہ اس سائیڈ پہ رہنے دیں گی ہم اس کو مزید solve کر لیتے ہیں یہاں پہ تو باقی رقمیں ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں بلکہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لیے پلاس ون اس سائیڈ پیڑ کر دیں اور پلاس ون ہی اس سائیڈ پیڑ کر دیں تو اب دیکھیں کہ اس سائیڈ پہ ایک فارمولا بن گیا ہے وائی منس ون ہول سکیئر اور اس سائیڈ پی آجے گا x کی q پلاس 2x کی سکیئر پلاس 2x اور یہ آجے گا 4 آجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سکیئر حتم کرنے کے لیے بہت سائیڈ پہ انڈر روٹ لے لیے رہے ہیں تو اسی طرح وائی منس ون کا سکیئر کا یہ انڈر روٹ آجے گا اور اس سائیڈ پہ بھی یہ سارا انڈر روٹ کے اندر لکھ لیں گے تو اس طرح ہمیں اس طرح کچھ رقم ملے گی اب دیکھیں یہ جو سکیئر ہے یہ اس جدہ سے کسیئر کاٹ جائے گا وائی منس ون آجے گا اس طرح یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ رقم ایز ایٹ ہم ایسی لیے ہلیں گے تو یہ اس سائیڈ پہ وائی رہا جائے گا اور یہ اس سائیڈ پہ آکے یہ ابھی حتم ہوتا ہے پلاس منس بھی ساتھ لگاتے ہیں جب یہ جدہ لیتے ہیں تو یہ منس بھی سائیڈ پہ پلاس وان ہو جائے گا اور یہ پلاس منس یہ آجے گا ایکس کی کیو پلاس ٹو ایکس کی سکیئر پلاس ٹو ایکس پلاس فور تو اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں نا وائی کی ویلیو کس کے اکورڈنگلی وائی ایکول ٹو اس طرح تھا نا تو یہاں کیا ایکس ضرور تھا وائی ایکول ٹو مینس میں رقم تھی تو مینس میں رقم رہے ہیں پلاس فوری ختم کر دیں تو مینس میں رقم آپ صرف ٹو ایکس لیں تو اس طرح یہ ہمارا ریکوائیڈ سلوشن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے ریکوائیڈ سلوشن آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو باتانی مل سیکھیں تینکیو ٹیک ہے اللہ حافظ